نکاح اور حسن معاشرت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تعلیف ڈاکٹر وسیلہ محمد عباس حافظہ اللہ مدرس المسجد الحرام و پروفیسر جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ سعودی عرب ناشر انسار السنہ پبلیکیشنز لاہور عرض ناشر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوز عظیم عصر حاضر میں بے حیائی اور فہاشی کا سیلا بھی ریلا حفت و عصمت کے تمام بند اور شرم و حیاء کے سب حدود قیود توڑنے کے خاطر کیل کانٹے سے لیس ہو کر مسلم معاشرے کے فساد میں مصروف یلغار ہے اور مسلمان عورت خاص طور سے اس کا حدف ہے اس وقت امت مسلمہ ایک ایسے دو راہے پر کھڑی ہے جس کے ایک طرف بے حیائی فہاشی اور اریانی کا سیلا بھی ریلا ہے تو دوسری طرف دین اسلام کی پاکزہ تحزیب و تعلیم اور ثقافت ہے اب ان دونوں راستوں میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا ہے فمن اہتدا فإنما يہتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل علیها مغربی ذرائع ابلاغ اور بے دین بلکہ لا دینی حکومتوں کی کوشش ہے کہ امت مسلمہ تحزیب مغرب کی پیروکار بن کر ظلت و رسوائی اور گمراہی و زلالت کے گہرے سمندروں میں غرق ہو جائے اور اس کے برعکس اسلام پسند مخلص لوگ ملت اسلامیہ کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لئے کوشہ ہیں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ دور حاضر میں غیر مسلم اقوام ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو برسر بازار لانے اور ان کے عفت و عصمت اور شرم و حیاء کی چادر کو تار تار کرنے کے لئے دن رات مسلسل کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اپنی تحزیب ثقافت اور کلچر کو کئی ذرائع سے مسلمانوں کے گھروں میں داخل کر دیا ہے آج مسلمان بیٹیاں بلا ستر و ہجاب غیر محرموں کے بازووں میں کھیل رہی ہیں عبادات سے یکسر غافل اور آداب شرعیہ سے عاری ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں نکاح کے مقدس رشتے حسن معاشرت کے آداب شرعیہ اور احکامات اسلامیہ ضروریہ سے باخبر کر کے ان کی عفت و عصمت کو ایک مقدس کلہ میں محفوظ و معمون کر دیا جائے نکاح اور حسن معاشرت سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے موضوع پر ایک مختصر مگر جامع کتاب ہے کتاب کے مولف عربو اجم کے مشہور سکالر فضیلت الشیخ ڈاکٹر وسیللہ بن محمد عباس مدرس حرم مکی و استاذ الحدیث جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ ہے کثر اللہ امثالہ فی علماء المسلمین جنہوں نے اپنے وسیطر متعلیہ اور موجودہ حالات پر گہری نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو مرتب کیا ہے کتاب میں موجود آیات و احادیث کی تصحیح و نظر ثانی و تصمیم اور پروف ریٹنگ مؤلف کتاب مفتی حرم ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ کے حکم پر ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی حافظ حامد محمود الخضری رفیق ادارہ انصار السننہ نے کی یہ کتاب نکاح اور حسن معاشرت کے مسائل و آداب پر ایک نہایت امدہ مجموعہ ہے جو کتاب و سنت کے دلائل قاتعہ اور براہین ساتعہ سے مزین و مرسع ہے ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ نے لعلو متناثرہ اور اظہار منتشرہ کو یکجہ کر کے مسلمان مرد و عورت کے لیے ایک گلدستہ تیار کر دیا ہے جس کی خوشبو کی مہک سے وہ اپنے دل و دماغ کو مؤتر اور اپنے ایمان و اسلام کو جلا بخش سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کر دعا گو ہوں کہ وہ مسلم معاشرے کے مرد و زن کو اس کتاب سے کما حقہ ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق ارزانی فرمائے اور نجات کا ذریعہ اور کامیابی کا وسیلہ بنائے اور قیامت کے دن اس کے مؤلف مخرج ناشر جناب ابو مؤمن منصور احمد حفظہ اللہ مالک اسلامی اکیڈیمی لاہور اور اس پر آمیلین کے لیے توشہ آخرت اور فوض و فلاح کا زینہ بنائے آمین یارب العالمین وقتبہ ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی مدیر ادارہ انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور دو آٹھ دو ہزار کیارہ موافق ایک نو چودہ سو بتیس